دوستوں یہ مووی ایک ایکسپیرمنٹ پر بیسڈ ہے جہاں یہ ٹیسٹ کرتے ہیں کہ اگر انسانوں کو ڈاگز کی طرح ٹریٹ کیا جائے تو ان کے بیہیوئر اور رہنے سہنے میں کیا فرق پڑ سکتا ہے بینہ دیری کے کہانی سچارٹ کرتے ہیں کہانی کے شروعات ایک ڈسٹربن سین سے ہوتی ہے جہاں کچھ نکاب پوش ایک لڑکی کو کیڈنیپ کر کے کہیں لے جاتے ہیں پھر لڑکی کے سر سے کالا کپڑا ہٹایا جاتا ہے لڑکی دیکھتی ہے کہ اسے ایک کمرے میں جہاں چھوٹے چھوٹے کیبنز بنے ہوئے ہیں وہاں ڈوگز کی طرح گلے میں چین باندھ کے بٹھایا گیا ہے وہ چلاتی ہے کہ اسے یہاں سے باہر نکالو لڑکی ڈور کی طرف دیکھتی ہے جہاں اسے ماسک پہنے ہوئے بندہ سی سی ٹی وی کی طرح دیکھ رہا ہوتا ہے لڑکی ڈر جاتی ہے اور اپنا موں سیدھا کر کے بیٹھ جاتی ہے پھر لڑکی کو ڈوگز کی طرح ایک پلیٹ میں کھانا ڈال کے دیا جاتا ہے جو کی دکھنے میں واہیات لگ رہا ہوتا ہے لڑکی سوچتی ہے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا اس کھانے میں وہ کھاتی ہی نہیں پھر وہاں لڑکی کو دیکھنے ایک ڈوکٹر آتی ہے لڑکی چلانے لگتی ہے کہ اسے سوسو کرنے جانا ہے ڈوکٹر پہلے تو لڑکی کو چپ ہونے کو کہتی ہے پھر یہ بھی کہتی ہے کہ تم باہر نہیں جا سکتی اگر سوسو کرنا ہے تو تمہیں اپنے باکس میں پچھلی سائٹ پر کرنا ہوگا لڑکی کے گلے میں پٹہ باندھا ہوا ہے کھانے کو یہ لوگ عجیب سا کھانا دے رہے ہیں اور سوسو بھی یہی کرنے کو کہہ رہے ہیں لڑکی سوچتی ہے کہ اس کی لائف جانور کے جیسی بن گئی ہے پھر وہ ایسے ہی سون جاتی ہے روم میں کیمرہ لگا ہوا ہے جو ہر ٹائم لڑکی پر نظر بنائے رکھتا ہے اس روم میں ٹائم کا کچھ پتہ نہیں چل رہا ہوتا لڑکی اڑتی ہے ایک ماس پہنے ہوئے بندہ دوبارہ اس کے لئے کھانا لے کے آتا ہے لیکن لڑکی نے پہلا کھانا بھی نہیں کھایا ہوتا جس کے کارن وہ بندہ دونوں پلیٹس لے کے چلا جاتا ہے لڑکی کی بھوک سے بری حالت ہو رہی ہوتی ہے پھر لیڈی ڈوکٹر لڑکی کے لئے کھانا لے کے آتی ہے لیکن اس بار وہ لڑکی سے کھانا تھوڑا دور رکھتی ہے بھوک لگی ہونے کے کارن لڑکی اپنے پیر کے انگوٹے کی ہیلپ سے پلیٹ کو اپنی طرف کرتی ہے لڑکی پھر پلیٹ میں پڑا کھانا کھاتی ہے جو کی اسے ٹیسٹی بھی لگتا ہے لیکن کھانے میں سیڈیٹیو ہوتا ہے یعنی کہ نیند کی میڈیسن جس سے لڑکی بے ہوش ہو جاتی ہے لیڈی ڈوکٹر آتی ہے اور کچھ نوٹ کر کے چلی جاتی ہے یہ لوگ لڑکی کے اگریسی بھییوئر کو شانت کرنے کے لئے اسے سیڈیٹیو دیتے رہتے ہیں کچھ دن ایسے ہی بیٹ جاتے ہیں پھر لڑکی کو ایک کمرے میں لائے جاتا ہے اور پائپ کے ذریعے اس پر پانی ڈال کے اسے نہلائے جاتا ہے پھر اسے انہی گیلے کپڑوں میں واپس اسی بوکس میں گلے میں پٹا باندھ کے بٹھا دیا جاتا ہے لڑکی کو ایک کھلے گراؤنڈ میں چھوڑا جاتا ہے لیکن لڑکی کے گلے میں ابھی بھی ایک راؤنڈ کالے رنگ کا پٹا ہوتا ہے سپیکر میں لڑکی کو انسٹرکشنز دی جاتی ہیں کہ اسے واگ کرنی ہوگی لیکن لڑکی بھاگنے لگتی ہے سپیکر میں صرف ہی رواز آتی ہے کہ بیٹ ڈوگ پھر لڑکی کے گلے میں باندھا ہوا پٹا ٹائٹ ہونے لگتا ہے اور جس کے کھلے لڑکی کا دم گھٹنے لگتا ہے اور وہ بے ہوش ہو جاتی ہے جب لڑکی کو ہوش آتی ہے تو وہ دوبارہ اپنے بوکس میں بیٹھی ہوتی ہے لڑکی نوٹس کرتی ہے کہ کوئی لڑکا اسے آواز لگا رہا ہے اتنے دنوں بعد اپنے جیسے کسی اور کو دیکھ کے لڑکی خوش ہو جاتی ہے لڑکا بھی اچھا فیل کرتا ہے پھر دونوں انٹرو کرتے ہیں لڑکے کا نام سیم ہوتا ہے اور لڑکی جینی پھر گارڈ دونوں کے لئے کھانا لے کے آتا ہے سیم جینی کو کہتا ہے کہ اس کھانے کو مت کھانا اس میں انہوں نے ڈرگز ملائے ہوئے ہیں لیکن لڑکی کہتی ہے کہ ہمیں یہ لوگ اور کچھ دینے والے نہیں ہیں تم بھی ٹرائی کرو لیکن سیم جینی کی بات نہیں مانتا اور اپنی والی پلیٹ میں تھوک دیتا ہے جسے گارڈ کو گسا آتا ہے وہ سیم کو الیکٹرک شوک دیتا ہے جینی چلاتی ہے جس کے کارنگارڈ اسے بھی الیکٹرک شوک دیتا ہے جس سے جینی بے ہوش ہو جاتی ہے جینی کو رات ہوش آتی ہے وہ کسی اور ہی روم میں ہوتی ہے جینی کا دھیان باہر دروازے پر جاتا ہے جہاں اس کا ایکس بوائی فرنڈ وہاں کھڑا ہوتا ہے وہ جینی کو کچھ کہے اس سے پہلے گارڈ اسے مار دیتا ہے اس کے بعد گارڈ جینی کو دوبارہ بے ہوش کرتا ہے اور اسے دوبارہ پرانے کمرے میں لے آتا ہے جینی کو ہوش آتی ہے وہ دیکھتی ہے کہ ان لوگوں نے اسے اور سیم کو بلکل آس پاس کے باکسز میں باندھا ہوا ہے پھر جینی سیم سے بات کرنے لگتی ہے باتوں باتوں میں دونوں کو پتا چلتا ہے کہ دونوں کا ہی پاس زیادہ اچھا نہیں تھا دونوں کے بڑے بھائیوں نے انہیں بچمن میں بہت پیٹا تھا پھر دونوں کے لئے کھانا آتا ہے جینی اس بار سیم کو کھانا کھانے کے لئے منا لیتی ہے سیم کھانا کھاتا ہے اسے بھی یہ کھانا اچھا لگتا ہے اتنے دنوں بعد کھانا کھانے کے بعد سیم کو چین کی سانس آتی ہے دونوں کو یاد بھول جاتا ہے کہ کھانے میں سیڈیٹیو ملائے ہوئے ہوں گے سیڈیٹیوز اثر کرنے لگتے ہیں اور دونوں پاگلوں کی طرح ہسنے لگ جاتے ہیں جس کے بعد دونوں بے ہوش ہو جاتے ہیں جینی کو نیند میں عجیب سا سپنا آتا ہے جہاں وہ سیم کے ساتھ ہارڈ کو رومانس کر رہی ہوتی ہے جب ہوش آتی ہے تو جینی سوچتی ہے کہ یہ عجیب سا سپنا اسے کیسے آ گیا اب جینی سیم کے پرتیر اٹریکٹ ہونے لگتی ہے لیکن سیم کا دھیان صرف یہاں سے باہر نکلنے پر ہوتا ہے جینی سیم کو اپنے پاس بلا کے سمجھاتی ہے کہ سب ٹھیک ہو جائے گا میں تمہارے ساتھ ہوں پھر جینی سیم کو کس کرنے لگتی ہے لیکن تب ہی سپیکر میں سے آواز آتی ہے نو ٹچنگ جسے سن کے سیم ڈر جاتا ہے اور اپنے بوکس میں پیچھے جا کے بیٹھ جاتا ہے یہ دیکھ کے جینی گصہ کرتی ہے جس کے کارن گار جینی کے پتے کو پھر سے ٹائٹ کرنے لگتا ہے جس سے جینی پھر سے بے ہوش ہو جاتی ہے اس کے بعد ڈکٹر ایک ڈنڈے کی ہیپ سے کھانے والی پلیٹ سیم کے سامنے کرتی ہے لیکن سیم ڈنڈے کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے اور ڈکٹر کو بے ہوش کر کے پتے کی جابی لے لیتا ہے پھر وہ جینی کو کہتا ہے کہ چلو یہاں سے بھاگتے ہیں لیکن دوستوں یہاں کہانی میں ٹویسٹ چاہتا ہے جینی سیم کے سر میں کچھ مارتی ہے اور اسے بے ہوش کر دیتی ہے پھر جینی کیمرہ میں دیکھ کے پیزا پیزا چلانے لگتی ہے پھر دو گارڈ آتے ہیں اور وہ جینی کو اوفیس لے آتے ہیں آگے ہم دیکھتے ہیں کہ جینی ایک کمرے میں بیٹھی ہوتی ہے یہاں ہم گارڈز کو بینہ ماسکیں دیکھتے ہیں اصل میں یہاں ایک ایک ایکسپیرمنٹ چل رہا ہوتا ہے کہ اگر ہیمنز کو انیملز کی طرح رکھا جائے تو ان کے بیہیوئر میں کیا چینج آئے گا جو پہلے ماسک پہنے ہوئے ہم نے ڈکٹر دیکھی تھی وہ جینی کی بیسٹ فرنڈ ایریکا ہوتی ہے اور ان کا ایک کلیگ بھی ساتھ ہوتا ہے جیورج اس جگہ میں اور بھی کئی جینی جیسے والنٹیئرز آئے ہوئے ہیں لیکن جب سیم بھاگنی کی کوشش کرتا ہے تو ایریکا جینی سے پوچھتی ہے کہ سیم بھاگنی کی کوشش کر رہا تھا کیا وہ والنٹیئر نہیں تھا اس پر جینی کہتی ہے کہ میں سیم کو سمجھا لوں گی جینی پھر کہتی ہے کہ تم لوگ کھانے میں نشے کی ڈوز تھوڑی زیادہ رکھ رہے ہو یہ سن کے ایریکا کہتی ہے کہ سیڈیٹیو کے علاوہ اور کوئی ڈرگ نہیں ڈالا جا رہا اگر تمہیں وہ بھی سٹرونگ لگ رہا ہے تو ہم اسے تمہارے کھانے میں ڈالنا بند کر دیتے ہیں لیکن جینی کہتی ہے کہ رہنے دو پھر ایریکا منشن کرتی ہے کہ ہمارے کیمراز ٹین سیکنڈ پیچھے چلتے ہیں جس کے قارن فیشر نے یہ سب نہیں دیکھا دوستو فیشر یونیورسٹی دورہ نکت کی اگزامنر ہوتی ہے جس نے یہاں جو ایکسپیرمنٹ ہو رہا ہے اس کے لیے سب ہی کی سیفٹی دیکھنی تھی جینی ایریکا کو دوبارہ کہتی ہے کہ میں سیم کو سمجھا لوں گی تم مجھے اب واپس روم میں ڈال دو پھر واپس روم میں آ کے جینی اپنا ناٹک کنٹینیو کرتی ہے اور سیم کو اٹھاتی ہے سیم اٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ کیا ہوا تھا ہم بھاگنے والے تھے اس پر جینی کہتی ہے کہ ہم شروع سے یہیں تھے کھانے میں ڈیکس زیادہ ہونے کے کارن تمہیں صرف بھرم ہو رہا تھا سیم بے وکوف بن جاتا ہے یہاں جینی سیم کی طرف کچھ زیادہ ہی اٹریکٹ ہونے لگ جاتی ہے وہ سیم کو سیڈیوز کرنے کی کوشش کرتی ہے پر ایسا کیوں کہانی میں آگے پتا چلے گا اگلے دن سیم اور جینی کو اکٹھے کھولی گراؤن میں چھوڑ دیا جاتا ہے یہاں جینی سیم کو کہتی ہے کہ چلو اکٹھے یہاں سے بھاگتے ہیں سیم منع نہیں کرتا پھر جینی اور سیم فینس کے اوپر سے جمپ کر کے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن جیسے ہی وہ دونوں فینس کے پار جاتے ہیں ان کے گلے میں باندہ پٹہ ٹائٹ ہونے لگتا ہے جس سے پہلے جینی کا دم گھٹنے لگتا ہے وہ سیم کو آواز لگاتی ہے سیم بھاگ سکتا تھا لیکن اس نے جینی کے پاس جانے کا ڈیسائیڈ کیا اصل میں جینی دیکھنا چاہتی تھی کہ سیم اس کے لیے کیا کر سکتا ہے پھر دونوں بے ہوش ہو جاتے ہیں اور انہیں پھر سے واپس روم میں لائے جاتا ہے اور انہیں کوئی پھر سے ڈرگز دیتا ہے جس سے انہیں بھرم ہونے لگتا ہے جب ایک گھٹ اپنا ماسک اتارتا ہے تو انہیں کوئی شیطان جیسی شکل دکھائی دیتی ہے ادھر ایرکا دیکھتی ہے کہ جورج نے ایک سائٹ کی کیمراز آف کیے ہوئے ہیں اسے بلکل بھی سمجھ نہیں لگتی کہ یہ جورج ایسا کیوں کر رہا ہے ایرکا جورج کو کہتی ہے کہ تم سیم اور جینی کو ٹرکز دے رہے ہو جو کی رولز کے خلاف ہے اگر فیشر کو اس بات کا پتہ چل گیا تو یہ ایکسپریمنٹ یہیں ختم ہو جائے گا ایرکا کو جینی کی فکر ہونے لگتی ہے یہاں دوستو لگتا ہے کہ جورج شاید جینی کے ساتھ کچھ غلط کر رہا ہے یہ دیکھنے کے لیے ایرکا جس روم میں جینی کو باندھا ہوتا ہے وہاں جاتی ہے لیکن وہاں جینی ہوتی ہی نہیں ایرکا پھر ان کمروں میں جاتی ہے جہاں کیمراز آف تھے ان میں سے ایک کمرے میں جینی نشے کی حالت میں سٹریچے پر لیٹی ہوتی ہے جو ایرکا کا فیس دیکھ کے چلانے لگ جاتی ہے یہ سب دیکھ کے ایرکا پہلے تو جینی اور سیم کو واپس روم میں بھیج دیتی ہے پھر وہ فیشر کو کال کرتی ہے اور جورج کی کرتوتوں کے بارے میں بتا دیتی ہے یہ سب سن کے فیشر جلدی وہاں آ جاتی ہے اور وہ جورج کو کہتی ہے کہ تمہاری حرکتوں کی وجہ سے میں یہ ایکسپیرمنٹ روک رہی ہوں فیر ایرکا جینی کو فیشر کے پاس لاتی ہے فیشر نے جینی سے اکیلے میں بات کرنی ہوتی ہے اصل میں یہاں جتنے بھی کینڈیرس تھے وہ سبھی اپنی مرچی سے ایکسپیرمنٹ کا حصہ بنے تھے لیکن جب فیشر نے سیم کا ریکورڈ دیکھا تھا تو اس کا نم کہیں بھی نہیں تھا تو کیا سچ میں سیم کو کرنیپ کیا گیا تھا اور اگر کیا بھی گیا تھا تو اس کے پیچھے وجہ کیا تھی اس کا کسی کو ابھی تک نہیں پتا تھا فیشر جینی کو کہتی ہے کہ لوگوں کو کرنیپ کرنا ہم سبھی کو جیل کروا سکتا ہے یہ ایکسپیرمنٹ یہی روکنا ہوگا ایکسپیرمنٹ روکنے کی بات سن کے جینی کو پتا نہیں اچانک سے غصہ آ جاتا ہے اور وہ فیشر کو گلے سے پکڑ کے چوک کرنے لگتی ہے فیشر مرنے والی حالت میں آ جاتی ہے لیکن جینی اسے مارتی نہیں بلکہ کولز چوڑے روم میں بند کر دیتی ہے یہاں دوستوں ہمیں پتا چلتا ہے کہ جینی کوئی سیدھی سادھی لڑکی نہیں بلکہ پرانی بولیوڈ مویز کے ویلن کی طرح نکلتی ہے اصل میں وہ جینی ہی تھی جس کے کہنے پر سیم کو کرنیپ کر کے یہاں لائے گیا تھا جینی سیم سے فیزیکل اٹریکٹ تھی لیکن سیم اسے بھاو نہیں دے رہا تھا بس اسے اپنی طرف اٹریکٹ کروانے کے لیے ہی جینی نے یہ سب ڈراما کیا فیشر کو ٹھکانے لگانے کے بعد جینی کیمرہ میں جیورج کو کہتی ہے کہ فیشر نے ایکسپیرمنٹ کنٹینیو رکھنے کے لیے ہاں کر دی ہے اور وہ گھر چلی گئی ہے اب اسے دوبارہ واپس روم میں چھوڑ آؤ لیکن جیورج کو پتا ہے کہ دال میں کچھ کالا ہے جینی کو روم میں چھوڑنے کے بعد جیورج فیشر کو کولس چورے روم میں ڈھون لیتا ہے لیکن جیورج جینی سے زیادہ حرامی ہوتا ہے وہ ایکسپیرمنٹ چلتے رہنے کے لیے فیشر کو جان سے مار ڈالتا ہے لیکن جیورج کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ ایرکا نے چھوکے سے یہ سب دیکھ لیا ہے ایرکا جب کولس چورے روم میں آ کے مری ہوئی فیشر کو دیکھتی ہے تو اس کی چیخ نکل جاتی ہے لیکن جیورج لائٹس آف کر کے ایرکا کو سیڈیٹیو کا انجیکشن لگا دیتا ہے جس سے ایرکا بے ہوش ہو جاتی ہے ایدھر لائٹ جانے کے قارن جینی سیم کے ساتھ دوبارہ بھاگنے کی کوشش کرتی ہے لیکن جیورج انہیں دیکھ لیتا ہے جس کے بعد وہ دونوں کے پٹوں کو ٹائٹ کرنے لگتا ہے جس سے جینی اور سیم بے ہوش ہو جاتے ہیں سین شفٹ ہوتا ہے جہاں دکھاتے ہیں کہ سیم اور ایرکا ایک دوسرے کے سامنے کرسی پر باندھے ہوئے ہیں سیم گصہ کرتا ہے کہ تم دونوں نے مجھے یہاں قید کیوں کیا ہے ایرکا سیم کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ میں پہلے ان کے ساتھ تھی لیکن اب میں بھی تمہاری طرح قیدی ہوں ایرکا یہ بھی بتاتی ہے کہ جینی بھی ہمارے ساتھ ہی کام کرتی ہے سیم یہ سن کے بہت ڈسپائنٹ ہوتا ہے جورج نے جینی کو جہاں سے سیم اور ایرکا کی سی سی ٹی فوٹیج چل رہی ہوتی ہے وہاں باندھ کے بٹھایا ہوتا ہے اپنی پول کھلتی دیکھ جینی رونے لگ جاتی ہے اس نے خواب دیکھے تھے سیم کے ساتھ سمبوک کے لیکن اب سب مٹی ہو گیا تھا پھر جورج جینی کے پاس آتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ یہ سب میں نے صرف تمہارے لئے کیا ہے میں تمہیں بہت پیار کرتا ہوں جورج یہ بھی بتاتا ہے کہ تم نے جو فیشر کو چھوڑ دیا تھا میں نے اسے بھی مار ڈالا ہے تاں کہ تم اپنا ایکسپیرمنٹ پورا کر سکو پھر جورج جینی کو دوسرے کمہ میں لے کے جاتا ہے جہاں جورج نے جینی کے سب ہی ایکس بوائی فرنس کو کیڈنیپ کر کے باندھا ہوتا ہے جورج کہتا ہے کہ ان سب نے تمہیں چھوٹ پہنچائی ہے میں ان سب ہی کو مار ڈالوں گا جس سے تمہیں ایک خوشی ملے گی جورج کی باتوں سے ایک بات کلیر ہو چکی تھی کہ یہ بندہ جینی کے پیار میں پاگل بے وکوف ہو چکا تھا جینی پر جورج کو کہتی ہے کہ اسے کھولو لیکن جورج اسے کھولتا نہیں اور جینی کے سب ہی ایکس بوائی فرنس کو مار ڈالتا ہے پھر جورج جینی کو ایریکا اور سیم کے کمرے میں لے کے آتا ہے جورج جینی کو اپشن دیتا ہے کہ تم کسے بچانا چاہوگی ایریکا کو یا سیم کو جینی پہلے تو کہتی ہے کہ تم میرے ساتھ جو کرنا چاہتے ہو کر لو لیکن مجھے چھوڑ دو اس پر جورج کہتا ہے کہ میں نے تمہیں ڈرگز دے کے تمہارے ساتھ پہلے ہی سمبوک کر لیا ہے جینی سمجھ جاتی ہے کہ جو اسے سیم کے ساتھ سمبوک کے سپنے آ رہے تھے اصل میں وہ جورج تھا جو جینی کے ساتھ یہ سب کر رہا تھا اس کے بعد جورج دوبارہ پوچھتا ہے کہ تم کسے بچانا چاہوگی جینی سیم کو چنتی ہے ایرکا یہ دیکھ کے بٹریل فیل کرتی ہے کیونکہ ایرکا جینی کو اپنا بیسٹ فرینڈ مانتی تھی جورج پھر ایرکا کو بتاتا ہے کہ اس کا اصل نم جینی نہیں ہے اس کا ریال نیم کسی کو بھی نہیں پتا پھر جورج ایرکا کے بجائے سیم کو مار ڈالتا ہے یہ دیکھ کے ایرکا کو بہت گصہ آتا ہے اور وہ خود اپنے پٹے کو ٹائٹ کر کے مرنے لگتی ہے لیکن جورج جینی سے پیار کرتا ہے جینی کا دم گھرتا دیکھ جورج جینی کے گلے سے پٹا اتار دیتا ہے جینی موکے کا فائدہ اٹھاتی ہے اور جورج کو بے ہوش کر دیتی ہے پھر ایرکا اور جینی اکٹھے مل کے جورج کو مار ڈالتی ہیں ایرکا کچھ کہے جینی اسے بھی مار ڈالتی ہے ایرکا کو صرف ایکسپیرمنٹ سے مطلب تھا جو اس نے سیم کے ساتھ کرنا تھا لیکن سیم کے مرنے کے بعد جینی نے پلان کیا تھا کہ اس بیلڈنگ میں سے کوئی بھی زندہ باہر نہیں جائے گا اور وہ بیلڈنگ جلا کے سارے ثبوت مٹا دے گی پھر وہ ایسا ہی کرتی ہے اور خود ایرکا کی ڈریس پہن کے بیلڈنگ سے باہر آ جاتی ہے اور ایسے لائک ڈوگز موی کی کہانی ختم ہو جاتی ہے دوستو اگر آپ نوٹی کومیڈی موی سنا چاہتے ہیں تو لیفٹ سائٹ پر کلک کریے اور موی ایکسپنیشن اگر اچھا لگا ہو تو چینل سبسکرائب ضرور کریے گا